نمسکار دوستو چنابی بانڈ کو لے کر چھپم چھپائی کھیل رہی اس بی آئی کے لیے چیپ جسٹس ڈی وائی چندرچور نے آج بچنے کے سارے درباجے بند کر دیے اس بی آئی کے آقاؤں کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ شیمان جی چھپ چاپ کس مارچ کی شام پانچ بجے تک بانڈ میں جو چھپے ہوئے نمبر ہے اس کے ساتھ ساری جانکاریاں چناؤ آئیو کو دے دیجئے اور ساتھ میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دے کر بتائیے کس بار آپ نے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے جو تھا سب چناؤ آئیو کو آپ نے دے دیا ہے چیپ جسٹس کے سامنے آج نہ تو اس بی آئی کی دالگلی نہیں اس کے وکیل حریص سالوے کی دلیل چلی چیپ جسٹس کی بینچ کے سامنے دعاو پیج تو آج بھی بہت چلے گئے سرکاری وکیل اور اس بی آئی کے وکیل کے علاوہ کچھ دوسرے وکیل بھی تھے جو چندے کے دھندے سے پردہ نہیں اٹھنے دینا چاہتے تھے لیکن سب بیکار ثابت ہوا چیپ جسٹس نے دو ٹوک لہجے میں آرڈر کر دیا کہ بہت ہو گیا اب جائیے اور چپ چاپ ساری جانکاریاں گروبار شام تک دے دیجئے مطلب اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس لئے آج کا یہ ویڈیو چیپ جسٹس دی وائی چندرچور اور ان کی پیٹ کے ججوں کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے آج جب سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہوئی اور جب چیپ جسٹس ایس بی آئی کو آلفا نیومیرک نمبر کے ساتھ ڈیٹا جاری کرنے کا آدیش دینے جا رہے تھے تب دیش کے مہگے وکیلوں میں سے ایک مکل روحتگی کاروباریوں اور دیوگ پتیوں کے سنگٹھن فکی اور ایسوچن کی طرف سے دلیلیں رکھنے لگے کہنے لگے میلوڈ ابھی تو یہ آدیش جاری نہ کیا جائے ہماری بھی سنی جائے ہم دیر سے آئے ہیں لیکن بہت ضروری بات کر رہے ہیں پلیز ہمیں بھی سنا جائے تب جسٹس چندرچور نے مکل روحتگی جیسے سینئر موسٹ وکیل کو فٹکار لگائی اور کہا کہ ہم فیصلہ دے چکے ہیں آپ بہت دیر سے آئے مسٹر روحتگی اب آپ کو نہیں سن سکتے سی جائے کے ستیور کے لیے بھی انہیں سلام ہے سنیے کہ کیا کچھ ہوا اس وقت جب مکل روحتگی سامنے سے دلیل رکھ رہے تھے اور سی جائے کی طرف سے کیا کہا جانا تھا سن سلام 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 مثال سلام میرا گ components درستور موسٹ الل值 ہم کیا تھے کیا چک کہ جب من چک جب فیلوڑا ہی ایسا توڑی روی تک میرے دارتا ہے از انتین fence پیشنگ نمبرد اور تک موسیقی بیشنگ نگرد پیشنی نگرد فیلاوی وجود اور صورتھ خوشنگ نگرد موند صورتھ پیشنگ روی موسیقی روی کمہ روی الان فرحبی موسیقی روی سیدوارت فیلاوی ایسا توڑی موسیقی بیشنگ روی موسیقی 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 آپ ایسے بات نہیں کر سکتے پھر وہ بولتے رہے تب سیجیہ نے کہا آپ مجھ پر چلا نہیں سکتے میں آپ کو نہیں سنوں گا آپ نے چیپ جسٹس کے طور پر میرا فیصلہ سن لیا ہے آپ کو اپلیکیشن فائل کرنی ہو تو الگ سے کریے بس یہ بھی واج کوٹ میں یہ سب اس لیے ہو رہا تھا تاکہ چیپ جسٹس کے عدالت سے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ سب آئے الفا نیومیرک نمبر کے ساتھ ساری جانکاریاں سارجنک کریں کیا ہوا یہ بھی دیکھے ساری جانکاریاں سارجنک کریں رہا تھا . ملوں اللہ‐ éri Whereasанн تکMR ملوں لاlage اینجا طورد ملوں عاصل تک promotion اچم J mij op numa ڈال بی atوں as ڈال بی. آپ ی Parr gerai ju ڈال بی. Burger ک کچھڈا رقولنے ثالث 실� پڈ caregiver ، زیادت اسے 2019 مرجuin social ڈال بی. فور komm予 اڈال. P感覺ам ہے جم 이� Cinc Shan saker ز Ford دائره بھی وگا ڈالب شکست بات آ incoming لاکھنام ، من ہ وجا یا لان ہے جب آن Pearlick. فیلی徐 slapped ہم محصفی عرiern ڈال . تاکر ان میں ایس انبیر ڈالا انسانی آمبر کی بکر حفظ فرماتی جرہ کلپ نہ کیجئے کہ چنابی بانڈ کا یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں نہ گیا ہوتا اور چپ جسٹس چندرچور کی عدالت نے ایسا فیصلہ نہ دیا ہوتا تو کیا آپ کو کبھی پتا چلتا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دنگا بالے جملے کی حقیقت کیا ہے کیا آپ کو پتا چلتا کہ وش گروہ بن چکے ہمارے پردھان منطری کی پارٹی نے بیتے سات سالوں میں بڑے بڑے دھننا سیٹھوں سے کورپریٹ گھرانوں سے اور چار سو بی سی کے دھندے سے عربوں کمانے والے لوگوں سے کتنا چندہ بٹوڑا کیا آپ کو کبھی پتا چلتا کہ چناو میں کالے دھن کے استعمال کو ختم کرنے کے نام پر موڈی سرکار کی طرف سے لائے گئے چناوی بانڈ کے نام پر کیسے اگا ہی ہو رہی تھی راہول گانڈی کے شبدوں میں کہیں تو سیدھے سیدھے وصولی ہو رہی تھی ایک سٹورسن ریکٹ چل رہا تھا ویسے ادھر چندہ ادھر چھاپا ادھر چندہ ادھر چھاپا پہلے چھاپا باد میں چندہ پہلے چندہ باد میں دھنڈا چندہ دھنڈا چندہ دھنڈا سوچتے رہی ہے تو جیبن ویما والوں کی ایک ٹیگ لائن ہے نا زندگی کے بعد بھی زندگی کے ساتھ بھی اسی طرح چھاپے کے ساتھ بھی چھاپے کے بعد چندے اور دھنڈے کا ایسا انیوناشرہ سمبند تھا جس کی پڑتیں اب دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں معاف کیجئے میں تھوڑی کلسٹ ہندی کا استعمال کر رہا ہوں انیوناشرہ سمجھتے ہوں گے شاید اب اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا پورک سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد چندے اور دھنڈے کے رشتے پر چڑھی باقی پڑتیں بھی اب اتر جائیں گے لیکن اگر سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے عدالت میں یہ معاملہ نہیں پہنچتا تو کیا آپ کو اس کھیل کے بارے میں کبھی پتہ چل پاتا ہے کیا آپ کو پتہ چلتا کہ EDE, CBI اور Income Tax والے بھائی کیسے کسی کی کڑوروں کی سمپتی ضبط کر لیتے ہیں اور جسے جیل بھیجنے کا انتظام کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی چندہ دے کر جیل جانے سے بچ جاتا ہے اور اپنے دھندے کا وزتار بھی کر لیتا ہے ٹھیکے بھی لے لیتا ہے اس میں لٹری کا دھندہ کرنے والی کمپنی سے لے کر تمام طرح کے ٹھیکے لینے والی کمپنی فارما اور فوڈ پارک چلانے والی کمپنیاں تک شامل ہیں تب ہی تو BJP کو ریکارڈ توڑ چندہ ملا ہے ریکارڈ توڑ چپڑ پھار کر چنوائیو کی طرف سے جو کل آکڑا جانی ہوا ہے اس کا حساب کتاب لگانے میں درجنوں ریپورٹر دن رات جھوٹے ہیں ریپورٹرز کلیکٹیب کے ریپورٹر بہت سارے کھوجی ریپورٹرز دکوینٹ کے دا وائر کے سکرول کے نیوز منٹ کے انین ایکسپریس کے اور ہندو جیسے سنسطانوں کا ریپورٹر سیکڑوں پنے کھنگھالنے میں لگے ہیں تاکہ پتا چلے کس پارٹی کو کس نے کتنا چندہ دیا اور خاص طور سے وشش گروہ کی سب سے بڑی پارٹی کو کہاں کہاں سے اتنا چندہ ملا بھائی امانداری کا پوسٹر ہمیشہ اپنے ماتھے پر چپکا کر جو دوسروں کو چور بیمان اور بھرش بتائے گا اس کی بات تو زیادہ ہوگی ہو نہیں بھی چاہیے جو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کا جملہ اچھا لے گا آئینہ تو اسے ہی زیادہ دکھایا جائے گا دکھایا بھی جانا چاہیے آج انڈین ایکسپریس میں جو خبر چپیئے اس کے مطابق بی جے پی کو آٹھ ہزار چار سو ایک کیابن کروڑ روپے ملے ہیں آٹھ ہزار چار سو ایک کیابن کروڑ کانگریس کو انیس سو پچاس کروڑ پی ایم سی کو سترہ سو سات کروڑ بھارت راشتہ میتی کو چودہ سو سات کروڑ بی جے ڈی کو ایک ہزار دس کروڑ ملے ہیں باقی اور بھی کئی پارٹیاں ہیں جنہیں سیکڑوں کروڑ کا چندہ ملا ہے دوہزار انیس کے چنہوی سال میں بی جے پی کو چھپڑ فار چندہ ملا چنہابی بانڈ کے شکل میں کیونکہ چنہو تھا خاص کر اپریل اور مہی بہینے میں جب دیش میں لوگ سبت چنہو ہو رہے تھے بی جے پی کو سال بھر میں جتنا چندہ ملا اس کا ستھتر فیز دی یعنی لگ بھک تین ہزار کروڑ چنہو کے وقت ملا جرح سوچی ہے دو مہنے میں چنہو کے وقت کھلے ہاتھ سے کروڑ روپے اُلیچ کر اربو روپے اُلیچ کر بی جے پی کو دینے والوں نے کیا چیریٹی کے لئے چندہ دیا ہوگا کچھ تو لینا دینا رہا ہوگا کچھ تو قویڈ پروکو رہا ہوگا جس کا ذکر بار بار آتا ہے قویڈ پروکو کا مطلب ہوتا ہے کچھ کے بدلے کچھ کرنا کچھ لین دین سپریم کورٹ نے بھی اس کا اندیشہ پندرہ فروری کچھ اپنا فیصلہ دیا اس وقت ظاہر کیا تھا چنہوی بانڈ کو لے کر اربو کا چندہ دینے والی کمپنیاں کڑوروں کا چندہ دینے والی کمپنیاں یا کاروباریوں کے نام کبھی سامنے نہ آئے اس کا انتظام ایسے عرون جتلی کر کے گئے تھے انہی کی پریقلپ نہ دی لیکن سپریم کورٹ نے اتنی لمبی سنوائی کے بعد گوپنیتہ کے نام پر چل رہے گورک دھندے کا ریشہ ریشہ کھولنے کا آدیش دے لیا ہے پیئر فردہ سٹیٹ بینک مستر سالوے سالوے دیگر این جلو دیگر دیگر کبھی دیگر دیگر ایسی طرح کیا جزئے ہوئے لیکن میں باستقری والدہ اور وہاں سے انگیزت جانا ہے касا شاملہ جیسےF کی کا مقابلہ جنگی ہمیں ایک ہے میں اس کا مقابلہ ایک باست دارتی ہے جس میں جنگی پوریسے جنگی ببینی کیا کنگی یا کنگی افترام میں نے اس کا احساس ہمی باتنگ رہے ہیں اور اس کا احساس ہی استود اگر آپ لوگ بھی سوچ کر دیکھئے موڈی کی پارٹی عربوں کا چندہ لینا تو چاہتی ہے لیکن سب کچھ چھپا کر سات تالے میں بند کر کے ایسے رکھنا چاہتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کیوں کیوں چاہتی ہے کہ 8000 کروڑ 9000 کروڑ کا چندہ بانڈ کے نام پر مل جائیں لیکن دنیا کو پتہ نہ چلے دینے والے کا نام نہ پتہ چلے کوئی تو ٹر ہوگا اس کے پیچھے نام پتہ چل گیا تو اس کا کام بھی پتہ چلے جیسے لوٹری والے کا نام پتہ چل رہا ہے کام پتہ چل رہا ہے چھاپے گڑر سے چندہ دینے والوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے ٹھیکے لینے والوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے یہی تو ڈر ہوگا چندے کا دھندہ اگر گندہ نہیں ہے تو کھٹ سے کر دیتے پبلک بی جے پی والے بتا دیتے دنیا کو کہ تم لوگ بہت ہوحلہ کر رہے ہیں یہ لوگ پوری جانکاری ہم ہی دے دیتے ہیں کیوں بار بار سپریم کورٹ جا رہے ہو لیکن انہیں تو بانڈ بٹور کر بینک بیلنس پڑھانا تھا پارٹی کو مالا مال کرنا تھا تاکہ چناؤ لڑنے میں مال کی کوئی کمی نہ رہے باقی بھی بہت کام ہوئی سے کرنے ہوتے ہیں سرکاریں بھی گرانی ہوتی ہیں ہارس ٹریڈنگ بھی کرنی ہوتی ہیں کبھی کبھی زیادہ ہارس ہو جاتے ہیں تو ٹریڈنگ کے لئے زیادہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں کیس چلتا ہے حالانکہ کئی سرکاروں کے وقت عربوں کے لیندین کی بات آتی رہی اس میں کوئی نئی بات نہیں اور بھی بہت طریقے ہیں پیسے آنے کے لیکن یہ والا طریقہ بانڈ والا اب بند ہو گیا ہے اس کے لئے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کو شکریہ تو آپ لوگوں کو بھی ادا کرنا چاہیے آج صبح قریب ساڑھے دس بجے جب سنبائی شروع چیپ جسٹس ڈیوائی چندرچور نے ایس بی آئی اور اس کے پیچھے کھڑے ان کے آکاؤں کو آکاؤں بول رہا ہوں یہ اوپر بیٹھیں ننگا کر کے رکھتی ہے معاف کریے میں ننگا شبد کا استعمال کر رہا ہوں حالانکہ محابرہ ہے ہم آم میں سب ننگے ہوتی ہیں کیونکہ ننگا سے کم تبرتا والا کو شبد سپریم کورٹ کے ہنٹر سپریم کورٹ نے چنابی بانڈ کی پریکلپنا کرنے والی ستہ دھاری پارٹی کو اسی دن ننگا کر دیا تھا جب بانڈ کو اسم ویدھانی کہ کر بند کرنے کا عدیش دے دیا تھا لیکن دعو چلنے والے اس کے بعد بھی دعو چلتے رہے اس بی آئی کے کندھی کا استعمال کر کے سپریم کورٹ کو برگلانے کی کوششیں کرتے رہے میڈیا مینجمنٹ کرتے رہے چنابی بانڈ کی شکل میں عربوں کا چندہ دینے والے اور لینے والے کا کنیکشن سیدھا اسٹیبلش نہ ہو اس کی کوششیں کرتے رہے لیکن چیپ جسٹس ان کے منشاہ بھاپت ہے تب ہی تو پندرہ فروری کے فیصلے کے بعد چوتھی سنوائی کے دوران چیپ جسٹس نے اس بی آئی کو ساپ ساپ کہہ دیا آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ہم کو سننا نہیں چاہتے ہیں چپ چپ بانڈ پر چھپے جو گوپنی آلفا نیومیرک نمبر ہے اس کے ساتھ ساری جانکاریاں کس مات تر چناؤ آئے کو دیجئے یعنی چیپ جسٹس نے اس بی آئی کے لیے کوئی سکوپ نہیں چھوڑا ہے دلیلے کوٹ میں یہ بھی دی گئی کہ سوشل میڈیا میں اس بی آئی کو بدنام کیا جا رہا ہے بہت باتیں یہاں صرف میڈیا کے لیے کہی جا رہے ہیں اس سارہ سید پرشاند بھوسن کی طرف بھی تھا کیونکہ وہ ہی بحث کر رہے تھے لیکن چیپ جسٹس نے تو جیسے تیہ کر رہیا تھا کہ آج کسی کی کچھ نہیں سننا ہے کوٹ میں چیپ جسٹس کے تیور اس بات کا سنکیت دے رہے تھے کہ آج کے بعد اس بی آئی کے لیے بہانے واجی کی کوئی گنجائش نہ بچے اور اسے اس بی آئی بھی وچارہ کیا کرے اس بی آئی کی دور تو ستہ میں بیٹھے ستہ میں سرس پر بیٹھے لوگوں کے ہاتھوں میں جو مانتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبری نہیں ہے آپ نے بیان تو سنائی ہوگا ورنہ اس بی آئی کیوں بار بار سپریم کوٹ میں فجیت کروانے جاتا اس بی آئی تو صرف ایک کھڑکی ہے یا کہیں کاؤنٹر ہے جہاں سے بانڈ کھریدا جا رہا تھا اور وہیں بھنایا جا رہا تھا اصلی لابھارتی تو بی جے پی سمیت وہ تمام پارٹیاں ہیں جنہیں ارموں کا بانڈ مل رہا تھا سب سے ادھیک مالا مالوں سے بی جے پی ہو رہی تھی امیشہ نے کہا بھی کہ ہماری سرکار ہے تین سو سیٹے ہیں تین سو ایم پی ہیں اتنی سرکار ہے تو ہمیں پیسہ زیادہ ملنا بھی چاہیے ہر چناؤ کے وقت پیسہ دینے والے دھنہ سیٹھ اور کاروواری بی جے پی کی جیب بھر رہتے بی جے پی کا بینک والنس بھر رہتے اس لئے بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ حقیقت دنیا کے سامنے آئے لیکن اب حقیقت دنیا کے سامنے آئے گی راہول گاندھی لگاتار مکھر ہو کر بی جے پی کے اس طریقے کو لے کر یا چناؤی بانڈ کو لے کر بہت سوال اٹھاتے رہے اور بیٹے اگر پانچ دنوں میں دیکھیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور خاص طور سے بیٹے پانچ چھ دنوں سے لگاتار بہت ساری خبریں جانکاریاں کمپنیوں کے نام کس کمپنی نے کب چندہ دیا اس کمپنی پر کب چھاپا پڑا اس کمپنی کو کب ابہدان ملا اس کمپنی کو کب ٹھیکا ملا یا کوئی میگا انٹرپرائزز نام کی کمپنی اس کمپنی نے ہجار کروڑ کا بانڈ کھڑی دا اسے سو کروڑ کب کھڑی دا دو سو کروڑ کب کھڑ دا اور کب سارے چودہ ہجار کروڑ کا ٹھیکا ملا یہ روز چھپ رائے اس لئے اس وستار میں میں نہیں جا رہا ہوں ہر روز نئی جانکاریاں بھی آ رہی ہیں بہت ساری ایسی کمپنیوں کے نام بھی آ رہے ہیں لگاتار جس کمپنی کا نیٹ منافع ایک کروڑ اسی لاک لیکن اس کمپنی نے دے دیا چندہ ایک سو اسی کروڑ کہاں سے بھئی جس کمپنی کا منافع چھپن کروڑ اس کمپنی نے چندہ دے دیا پونے دو سو کروڑ کہاں سے تو بہت سارے شیل کمپنیاں بھی تھی بہت ساری مکھوٹا کمپنیاں بھی تھی ان کمپنیوں کے پیچھے کوئی بڑے بڑے دھنہ سیٹ بھی ہوں گے لیکن یہ بات بی جے پی ہی کیوں نہیں چاہتی تھی کہ سب کے سامنے آئے بی جے پی کو ہی کیوں کس بات کا ڈر ہے اگر جس پارٹی کے سب سے بڑے چہرے پردان منتری مودی ہیں اور جو ایمانداری کا سب سے بڑا اپنے کو مانتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے فقیر ہیں جھولہ اٹھا کر چل دیں گے تو جھولہ اٹھا کر چل دینے والے فقیر کو کیا چنتہ تھی بھائی اگر سپریم کورٹ میں اتنے سالوں سے معاملہ چل رہا تھا پندرہ فروری کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا پندرہ فروری کے فیصلے کے بعد سے اتنے دن ہو گئے تو کیوں بچاؤ کرنا اور کیوں دھریل دینا اور کیوں ترک دینا کر دیتے پبلک کھٹاک سے یہ لوگ لیکن نرملا سیتا رمن تو کہہ رہے تھی ایڈی سے چندے کا کوئی رشتہ نہیں ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چنابی بانڈ بند ہو جائے گا تو کالا دھن پھر سے آنے لگے گا اور ہمیں تو اتنا ہی چھ ہی جار کروڑ ملا باقی کو بپکشی دنوں کو زیادہ ملا بھائیہ اگر کالا دھن بند ہونا ہوتا تو یہ جو دھن آیا ہے جو دھن دینے والا کالا دھن سے پیسہ کمارا تھا جو لوٹری کمپنی جس کی جتنی آمدانی نے اس سے چھ گنا اس نے چندہ دے دیا خرید کر حالانکہ اس میں ڈی ایم کے کو بھی پانچ سو کروڑ سے زیادہ کا چندہ ملا کیونکہ جو کمپنی ہے فیوچر گیمنگ کمپنی لوٹری والی وہ ڈی ایم کے کے راج میں مطلب تمیل نادو میں اس کا ہیڈ آفیس ہے تو اس لئے میں نے کہا ہم آم میں سب نہ گئے بانگال میں بھی ہوا ہے مہم تب انر جی کی پارٹی کو بھی کانگریس کے لگ بھگ برابر تھوڑا کم اب جو فریس آکڑا ہے اس کے مطابق سترہ سو سات کروڑ ٹی ایم سی کو بھی ملیں اس میں بانگال کی بہت ساری کمپنیاں ہیں وہاں بھی کوئٹ پرو کو ہوگا وہاں بھی ہو سکتا ہے ٹھیکا ہے یا کام یا جو بھی اس کا ہوا ہوگا یا ملا ہوگا اس کے بدلے ہوگا لیکن سب سے ادھک بیچینی اوڈر بی جے پی میں کیوں ہے کیونکہ ایمانداری کا چولہ بی جے پی نے پہنا ہوا ہے ایمانداری کا لبادہ بی جے پی نے پہنا ہوا ہے بلکہ میں کہوں گا بی جے پی نے ایمانداری کا نقاب ہو رہا ہوا ہے اس نقاب کے نیچے یہ بانڈ کی کہانی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے زلہ مکھیالے راج دیش بھر میں راجیوں میں زلہ مکھیالےوں میں بی جے پی کی بڑی بڑی آلیشان بڑی بڑے دفتر بن گئے کہاں سے بن رہے ہزاروں کروڑ چناؤں میں خرچ ہونے کی بات ہوتی ہے کہاں سے ہو رہا ہے ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ کی ریلیاں ہو رہی کہاں سے ہوتا ہے یہ جو الیکشن مشین ہے وہ کیسے مینیج ہوتی ہے ایک تو یہ آ رہا ہے بانڈ کی شکل میں اور یہ بڑے بڑے دھنہ سیٹ دے رہے ہیں ان دھنہ سیٹھوں کو آشرے مل رہا ہے سنڈکشن مل رہا ہے ٹھیکہ مل رہا ہے کام مل رہا ہے چندہ کے بدلے دھنڈہ ہو رہا ہے یہ تو اب سارے لوگ کہا رہے ہیں اب یہ صرف اسٹیبلش ہونا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کنیکشن اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ کس دن کس نے دیا چندہ اور اس کے بعد وہ چندہ دینے والے اور اس پارٹی کے بیچ کنیکشن کے بیچ کیا قوٹ پرو کو ہے یہ صرف اسٹیبلش ہونا باقی ہے جو امید ہے کہ کس تاریخ کے شام کو جب یہ ڈیٹا آئے گا تو میں نے جن سنستھاؤں کا نام لیا ان سنستھاؤں کو بھی سلام کرنا چاہیے کیونکہ وہاں کے ریپورٹرز لگاتار محنت کر کے ڈیٹا کا ملان کر کے اور ایسے بھی کئی سالوں سے ان سنستھانوں کے ریپورٹرز جس میں ایک پونم اگروال بھی ہے جس کو میں نے اپنے پلیٹ فارم پر جس سے آپ کی ملاقات کرائی تھی جس نے پہلی بار بھارتی ریپورٹر جس نے دوہزار اٹھارہ میں بانڈ کھریدا تھا اس کے بھی کہانی ہے اس نے بانڈ کھریدا پونم اگروال نے دوہزار اٹھارہ میں اور جو کل ڈیٹا آیا اس کو بانڈ کا پرچید کرنے کی تاریخ دوہزار بیس بتائی جا رہی ہے یہ بھی کیا گھر بر جھالا ہے ان سب سے جانکاریوں سے پردہ اٹھے گا دیکھتے ہیں اٹھے گا امید ہے تو فیلال اس ویڈیو کو اہی ختم کرتے ہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ کے چیپ جسٹیس کو سلام کرتے ہوئے امید پر دنیا قائم ہے اور اس امید پر کے سپریم کورٹ ایک ایسی سنستھا ہے کیونکہ جب ایسے دور میں تمام سنستھاؤں کے کمپروائز ہونے کی بات ہونے لگتی آشنکہ ہوتی اندیشہ ہوتا ہے تو کئی بار امید جگتی ہے کہ ہاں کوئی ہے اوپر والا ہے جو دیکھ رہا ہے فیلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اس سے اور ویڈیو میں